کچھ ایسے ہی کھلا سے مانو سنسادر منطری کپل سبل بھی کر رہے ہیں کچھ اس سکشاکس میں بدلاو سے جڑے کچھ ایسے کھلا سے سب سے بڑی بات جو انہوں نے آج کہی ہے وہ یہ کہ آئی ایٹی میں داخلہ جو ہے وہ بہت مشکل ہونے جا رہا ہے سبل دراصل مانتے ہیں کہ آئی ایٹی کے انتحان میں جو چھاتر بارویں میں اگر اسی پرتیشت سے کم نمبر لے کر آتے ہیں تو انہیں آئی ایٹی کا انتحان دینا ہی نہیں چاہیے اب یہ سبل صاحب کا کہنا ہے ظاہر سے بات ہے کئی چھاتروں کے امیدوں پر ان کا یہ بیان پانی پھیر سکتا ہے امید ہے کہ سبل صاحب ذرا اس پر غور فرمائیں گے آئی ایٹی میں داخلہ پانے کے لیے اب بارویں کے انتحان سے ہی شروع ہو سکتی ہے چھٹنی دیش کے مانو سنسادھن وکاس منطری کپل سبل کی مانے تو وہ اس بدلاو کے پکشدھر ہیں کچھ ایسی ہی نیتی لانے کے حق میں ہیں سبل صاحب کا کہنا ہے کہ بارویں میں ساٹھ فیزدی نمبر لانے والے چھاتروں کو آئی ایٹی میں داخلے کا حق نہیں دیا جانا چاہیے یونیفارم ایگزامنیشن سسٹم ہوگا آئی ایٹی کا جس میں بارویں کلاس کی ریزلٹس کی ویٹیج دی جائے گی اگر ارے سسٹی پر تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے یہ تو میں تو نہیں بتا سکتا نا یہ تو آئی ایٹی سسٹم میں نے ریکمینڈ کرے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اسی پچاسی پرسنٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے سوال اٹھتا ہے کہ جب شکشہ پرنالی میں ریڈنگ سسٹم لاغو کیا جا رہا ہے تب اچانک بارویں کے امتحان کو اتنی اہمیت دینے کا مقصد کیا ہے سبل صاحب کی دلیل ذرا سمجھ سے پرے ہے ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے کوچنگ کے بڑھتے کاروبار پر روک لگائی جا سکے گی تو ایک کوچنگ کلاسز ایک سسٹم بنا ہوا ہے ایکسپلوائٹیشن کا اس کو ہم بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا ایگزیمنیشن سسٹم ایک ہوگا یہ سب ہی وکلپ پھر حال سجھاؤ ہے بدلاؤ کیسے ہوں گے اس کا روڈ میپ انیل کاکوٹ کر کی ادھکشتہ میں بنی ایک کمیٹی تیار کرے گی ویویک شکلہ دلی آج تک لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس طرح کے سجھاؤ ہی چھاتروں کے منوبل کو کس طریقے سے توڑ سکتے ہیں اگر ساٹھ فیصدی سے لے کر پچاسی فیصدی کے بیچ میں جن چھاتروں کو انک آتے ہیں اگر یہ چھاتر آئیٹی میں انتہان دینے کے قابل نہیں رہ جائیں گے تو باقی میں ایک بہت بڑی آبادی آئیٹی کے لیے تیاری ہی نہیں کر پائے گی تو پھر ان لوگوں کا قصور کیا انتہان میں گلتی بھی تو ہو سکتی ہے سمپل صاحب کو شاید اس پر غور فرمانا ہی چاہیے